موسیقی اس لیے دیکھیں بچیوں کو آپ تعلیم دیں لیکن بچیوں کو بہت بڑی بڑی ڈگرییں دلوانا کوئی ضروری نہیں ہے یہ بات یاد رکھیں کچھ فیلڈز ایسی ہیں جس میں خواتین کی ضرورت ہے جیسے ڈاکٹر کی فیلڈ ہے کہ ظاہر اس میں خواتین بھی بیمار ہوتی ہیں مرد بھی بیمار ہوتے ہیں تو خواتین کو خواتین ڈاکٹر کی ضرورت ہوتی ہیں یا اس طرح کے وہ کام جن میں خواتین کو خواتین کی ضرورت پڑتی ہے ہمارے ہاں بچیوں تعلیم حاصل کرتی ہیں ان کو جا کے ریسپشن پر بٹھا دیا جاتا ہے ریسپشن کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ دنیا جہان کے جو لوگ ادھر آئیں گے سب کے ساتھ اس نے ہس کے بات کرنی ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان خواتین کو بٹھا دیں گے یا آپ فون آپریٹر بن جائیں کال آئے گی تو آپ ان کو کہیں جی ہم آپ کی کیسے مدد کر سکتے ہیں لوگوں کے دل کو مائل کرنے کے لئے قرآن کریم میں آتا ہے یا نساء النبی لستنک احد من النساء انتقیتن فلا تخضعن بالقول ازواج متحرات کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں اے نبی کی بیویوں اے نبی کی بیویوں کسی سے نرم لہجے میں بات مت کرنا لا تخضعن بالقول کسی مرد سے کسی غیر محرم سے اچھے اور نرم لہجے میں بات یہ قرآن کی آیت ہے آگے اللہ فرماتے ہیں فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضِ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس آدمی کے دل میں شہوت پرستی ہو اس کے دل میں کوئی خواہش پیدا ہو جائے کہ یہ عورت تم میرے ساتھ اتنے نرم اور اچھے انداز سے بات کر رہی ہے یہ کس کو کہا جا رہا ہے پیغمبر کی بیویوں کو قرآن کریم میں آتا اِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب کہ جب ان ازواج متحرات سے کوئی چیز لینی ہو کوئی سوال کرنا ہو تو حجاب کی آڑ لے کر ان سے سوال کرو یہ کن کے بارے میں کہا جا رہا ہے ازواج متحرات کے بارے میں ہماری خواتین کو ضرورت نہیں ہے ہماری بچیوں کو ضرورت نہیں ہے پردہ کرنے کی نقاب کرنے کی کسی مرد سے کڑکدار آواز میں بات کرنے کی اپنے شوہر سے ساتھ لڑتی رہیں گی کوئی اور غیر محرم بات کرے گا تو ان کی آواز میں ایک دم نرمی اور لچک اور لوچ آ جائے گی تاکہ اس کے دل میں کوئی فتنہ اور کوئی فساد پیدا ہو یہ قرآن سے دوری کی وجہ سے اپنے مذہب کی دوری کی وجہ سے اگر یہ چیزیں ہم اپنے بچوں کو نہیں سکھائیں گے اپنی بچیوں کو نہیں سکھائیں گے تو اس کا مطلب آپ نے اپنی عزت کسی اور کے ہاتھ میں دے دیئے جب وہ چاہے گا آپ کی عزت کے ساتھ کھیلے گا پھر اگر آپ کی عزت کے ساتھ کوئی کھیلے پھر آپ قرآن ختم کروائیں قرآن خانیہ کریں یاسین ختم کروائیں تعویز کریں کچھ بھی نہیں ہوگا اس لئے اپنے بچوں کو اپنی بچیوں کو یہ بات ذہن میں رکھیں جب اسکول بھیجیں تو میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ دیکھیں بچیوں کا آپ انیورسٹی بھیجنے ہیں پہلے یہ دیکھیں یہ انیورسٹی کی تعلیم اس کے لئے ضروری ہے یا نہیں ہے آج کل جوب عورتوں کے اندر اس چیز کا رجحان پیدا ہوتا جا رہا ہے کہ ہم نے جوب کرنی ہے جوب کرنی ہے جوب کرنی ہے گھر میں شوہر کی خدمت نہیں کرنی ہے باہر جوب کرنی ہے وہ جو باہر شوہر جوب کر رہا ہے تمہیں کما کے لاکے دے رہا ہے تو وہ کھاؤنا اسی وجہ سے عورتیں نکاح نہیں کر رہی ہیں بچیوں کہتی ہیں ہم نے نکاح نہیں کرنا ہم نے جوب کرنی ہے جب جوب کرتی ہیں دیکھیں ہر آدمی نے بوڑا ہونا ہے ہر آدمی نے بوڑا ہونا ہے شریعت نے عورت کو یہ مقام دیا ہے کہ جب وہ بوڑی ہوتی ہے اس کو ماں بنا دیتی ہے شریعت اس کی اولاد اپنی جنت اس کے قدموں میں سمجھتی ہے اس کا رسپیکٹ کرتی ہے اس کا احترام کرتی ہے یہ عورت آج جوب کر رہی ہے آج اس کے چانے والے دنیا میں موجود ہیں چالیس پینتالیس سال کی جب ہوگی کوئی مو بھی نہیں لگائے گا جب مو نہیں لگائے گا نہ اس کا شوہر ہے نہ اس کی اولاد ہیں جوب کے چکر میں اس نے نکاح نہیں کیا جب پچاس سال اس کی عمر ہو جائے گی کون پالے گا اس کو کون اس کو رسپیکٹ دے گا کون اس کو احترام دے گا اولاد اس کی نہیں ہے شوہر اس کا نہیں ہے بھائی بہن رشتدار تو سارے اپنی زندگیوں میں مصروف ہو جائیں گے بھائی تھوڑی پچاس سال کی عمر تک بہن کو پالتے رہیں گے نتیجہ کیا ہوگا یہ جب پچاس سال پینتالیس سال کی عمر کو پہنچیں گی پھر وہ ڈپریشن ٹینشن ایسی خواتین ہم سے رابطہ کرتی ہیں ہمیں کہتی ہیں اب ہم کیا کریں اب ہم کہتے ہیں اللہ سے دعا کر اور کیا کرنا ہے دعا ہی کر سکتے ہیں ہم اور کیا کریں ہمارے پاس ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے کہ ہم ان کو بتائیں یہ کریں اور آپ کا مسئلہ ایسے چھٹکی میں حل ہو جائے گا اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں یہ بات ذہن میں لے کر اٹھیں کہ اپنے بچوں کی تربیت پر توجہ دیں جب وہ اسکول سے واپس آئیں جب وہ انیورسٹی سے واپس آئیں ان سے پوچھیں کیا 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 پڑھا کبھی ان کی انیورسٹی جائیں کبھی ان کے پتہ کریں یہ کس کے ساتھ بیٹھتے ہیں کس کے ساتھ نہیں بیٹھتے ہیں ان کی گب شپ ان کا فون ان کا ورڈ سپ ان کا فیس بک ساری چیزیں جب آپ کو پتہ ہوں گی تو اپنے بچوں کی تربیت کر سکیں گے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں